دیکھیں دوستو OBC, UR اور SC, ST candidate ہے ان کے سبھی دوستوں کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا اسی ویڈیو کے اندر انالائزز کر رہا ہوں اس کے اکورڈنگ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں جو جنرل کیٹیگریز کے candidate ہے اگر اس کے پچاس سے پچپن نمبر آ رہے ہیں تو آپ فیزیکل کی تیاری آسانی سے کر سکتے ہیں اگر OBC کی بات کرتے ہیں تو OBC اور جنرل کی candidate ہے ان کے لیے زیادہ ڈیفرنس نہیں رہنے والا ہے لیکن ایک دو نمبر تو رہے گا یعنی 48 سے لے کے آپ اگر پچپن نمبر آ رہے ہیں یعنی 48 سے پچپن نمبر کے بیچ میں اگر آپ کے آ رہے ہیں تو آپ آسانی سے اس کو اپنے فیزیکل کی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ فیزیکل کی تیاری کرنے کے لیے آپ کی ہیلتھ میں اور بینفیٹ رہے گا دوستو تو اس لیے آپ اس میں تیاری کر سکتے ہو اگر SC, ST کی بات کرتے ہیں تو 45 نمبر سے اگر پلس آپ کے نمبر آ رہے ہیں تو آپ SC, ST کنڈی ریٹ ہو تو فیزیکل کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سبھی کنڈی ریٹ کو بلا لیا جائے اور اگر آپ کی تیاری فیزیکل کی تیاری نہیں چل رہے صحیح نہیں ہے یا نہیں بھی ہو رہی ہے تو آپ اس میں دھوکہ کھا جاؤ گے ٹھیک ہے تو آپ 45% اگر آپ کے نمبر آ رہے ہیں 45 questions آپ کے صحیح ہو رہے ہیں SC, ST کنڈی ریٹ والے تو آپ فیزیکل کی تیاری کر سکتے ہیں اگر جنرل میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو جنرل والے کے حساب سے تیاری کریں EWS کٹیگریز جو جتنے بھی EWS کنڈی ریٹ ہے وہ OBC کٹیگریز کے اکوڈ یعنی 48 سے لے کے اور 55 نمبر آپ کے آ رہے ہیں تو آپ اس میں تیاری کر سکتے آسانی سے MBC کٹیڈی ریٹ ہے وہ اس میں ہے نہیں تو آپ لوگ کو میں بتا دیتا ہوں جو important چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بتا دیا میں نے 55 نمبر سے کم نمبر یا 45 سے 55 نمبر جس کے بھی کنڈی ریٹ کے آ رہے ہیں آپ mostly physical کی تیاری کر سکتے ہو یہ میرا analysis ہے یہ میرا اس بھرتی سے regarding جتنے بھی information مجھے میر رہے ہیں اس کے according analysis ہے تو آپ نشت رہے اور نشت ہوگے اس بھرتی کی تیاری کر سکتے اس physical کی تیاری کر سکتے جب بھی result آئے گا آپ سبھی دوستوں کے سامنے ہوگا اور یہ جتنے بھی marks والے cut off ہے میں نے یہاں پہ بتا دیا کہ کتنے marks والے کنڈی ریٹیاں پہ تیاری کر سکتے cut off بتاتی اتنے marks والے